ترمزی کی روایت پندرہ چیزیں ہیں سارے ذرا غور سے سنو عزت تخزل فی او دو والا جب حکومتی خزانے کو لوٹا جائے گا جب حکومتی خزانے کو لوٹا جائے گا یا جب دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی سود کے ذریعے سے دولت چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے والامانت و مغنمہ جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ کھا جائے گا والزکاة و مغرمہ مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے وہ تو علم الغیر الدین علماء اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہے بادشاہوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے اور ممبر کو ذریعہ بنائیں گے مال بنانے کا اور اپنی دکان چمکانے کا وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ و لوگ بیوی کی بات سنیں گے وَاَقْقَ أَمَّهُ اور ماں کو زلیل کریں گے وَاَقْسَا وَأَدْنَا صَدِقَهُ دوست کو خوش آمدید مرحبہ کہیں گے وَأَقْسَا عَبَاهُ باپ کو دھکے دیں گے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وَقَانَ رَئِوْسَ الْقُومِ اَرْضَ لَهُمْ حُکومت نکم میں لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وَأُقْرِمَ الرَّجْلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ ایک دوسرے کو سلام کریں گے نفرت شپائے ہوں گے ایک دوسرے ایک شر سے بچنے کے لیے واوا کریں گے میاں صاحب مولانا صاحب چودری صاحب شیخ صاحب سیڑ صاحب پیر صاحب پتہ نہیں کیا کہا کہیں گے اُقْرِمَ الرَّجْلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ اندر میں نفرت ہوگی اوپر سلام ہوگا وَرْتَفَةِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مَسْجَدِن لَڑائِ جھگڑے کا مرکز بن جائیں گے اس کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے اور امت آپس میں ٹوٹ جائے گی امت یک دوسرے کو کافر کہا کہ دست و گریبان ہو جائیں گے وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ موسیقی عام ہو جائے گی گانا بجانا عام ہو جائے گا اے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو دیکھو سب کانوں میں لگا کے پھر رہے ہیں کہ وہ موسلسل زہر اندر جا رہا ہے 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 جو قوم جس قوم میں زوال آتا ہے اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ گانے بجانے کے دل دادا ہو جاتے مدینے میں کئی سال پرانی بات ہے ایک نوجوان آ کے میرے سامنے زارو قطار رونے لگا کہ میری بخشش ہو جائے گی کہ کیا ہوگا کہ دس سال سے مدینے میں ہوں ایک نماز وضو کے ساتھ نہیں پڑھی بغیر وضو کے پڑھی دس سال مدینے میں کوئی نماز وضو کے ساتھ نہیں پڑھی دنڈا تھا جا کے پڑھ دی اتیات میں جا کے شریع کو تا سلام پھر کے واپس آ جاتا تو تمہارا بیان سنا کیسٹ میں تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو تباہ ہو گیا تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی تم بتاؤ کہ کیا میری توبہ قبول ہے یہ میں نے آپ کو دو مثالیں مدینہ کی دی ہیں کہ جب سوچ نہیں ہوتی تو مدینہ کا رہنے والا بھی صحیح نہیں چلتا جب سوچ بن جاتی ہے تو نیو یارک میں رہنے والا یا رہنے والی بھی اللہ کا ڈر سے زندگی گزارتا ہے اب آج کی سوچ کیا ہے آخرت تو ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہی نہیں ہم جو مانتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کوئی نہیں اپے ویکھی جیسے اپے ویکھی جیسے تو لہذا صرف موت تک کی زندگی رہ گئی اس میں کیا ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے بھئی اس کی آواز تھوڑی کرو کدھر ہے وہ وہ مائک والا باہر ہے ہاں سامنے گونج ہے بھئی آواز میں اس کی آواز تھوڑی کرو بھئی تو اس وقت انسانوں کا مسلمان ہوں یا غیر مسلم یہ سوچ ہے پیسہ آئے گا نا تو بس ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں ہم خوشحال ہو جائیں گے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور جب یہ سوچ بن گئی ہے تو اب دکان پر بیٹھنے والے کو سچ نہیں بلوایا جا سکتا چاہے وہ میاں چنو میں بیٹھے چاہے مدینہ میں بیٹھے مدینہ کا دکاندار بھی دھوکہ دے رہا ہے اور میاں چنو کا دکاندار بھی دھوکہ دے رہا ہے میاں چنو کا دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے اور مکہ کا دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے وہ بیت اللہ کے پڑوس میں ہے ملاوٹ سے باز نہیں آرہا یہ بیت اللہ سے پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے یہ ملاوٹ سے باز نہیں آرہا قریب اور دور ہونے سے بات نہیں بنتی سوچ حرم سے نکلا پرانی بات ہے عمارتیں قریب تھیں ٹیکسی میں بیٹھا ایک جگہ بیان تھا بخاریوں میں وہاں بخاری رہتے ہیں کافی ٹیکسی ڈائیور عرب تھا حاج کا زمانہ جو سامنے سے گزرے اس کو گالیاں نکالے بڑی گندی گندی گالیاں نکالے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ میرے کرتہ شلوار تھا تو اس کو اتمنان تھا بھئی یہ تھا پاکستانی انہوں کے ابتہ میں کی آکھیں جانا مجھے تو سارا پتہ چل رہا تھا کیا کہہ رہا ہے تو جب وہ زیادہ اس نے گالیاں دینا تو میں نے کہا چلو اس سے تھوڑی بات کرو تو میں نے سلام لیا دو چار جب عربی میں لحظ بولے تو ایک دم ذرا سنبھل گیا چپ ہو گیا جب میں نے تھوڑی سی بات کرے تو کہنے لگا مجھ سے دین کی بات نہ کرو مجھے دس سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی تو میں سمجھا یہ بددو ہے کسی اور شہر سے آیا ہے حج کا سیزن کمانے کے لئے میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو سیزن کمانے کہا نہیں نہیں میں مکہ میں رہتا ہوں مکہ میں مکہ میں رہتے ہو حرم نہیں دیکھا دس سال کہا دس سال ہو گئے میں نے حرم کی شکل نہیں دیکھی مجھے چپ لگ گئی بلکل میں سرناٹا شاہ گیا کھل لے گا پریشان ہو گیا ہو پریشان ہو یہاں مکہ میں بڑی دنیا ایسی پڑی ہے جنہوں نے کئی کئی سال ہو گئے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب ذہن کسی طرف چلتا ہے تو ادھر کی چیزیں سوچتی ہیں اور جب بند ہو جاتا ہے کسی طرف سے تو ادھر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت مسلمان نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا ہو سب کی سوئی یہاں پھنسی ہے کہ پیسہ آئے گا بس ہمارے سارے کام بن جائیں لہذا پیسہ بنانا چاہیے ہمارے ان بچوں کو پڑھائی کا شوق نہیں ڈگری کا شوق ہے ڈگری مل جائے اور نکلتے یہ ایک لاکھ روپے کی نوکریں مل جائے گاڑی ہو موبائل ہو خوبصورت بنگلہ ہو پڑھنے پڑھنے کا چکر کوئی نہیں ہے ڈگری کا چکر ہے ٹھیک ہے یہ وہ سوچ ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ مسائل کا حل پیسے کے ساتھ ہے پیسہ بناو مسئلہ حل ہو جائیں گی تو اب اللہ کیا کہتا ہے کیونکہ بات تو اللہ کی سچی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اور اس کے بعد میرا نبی ہے جس کی بات سچی ہے مَا يَنْتُقُنِ الْهَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُعْحَقْ لَا يَخْرُو مِنْهَا إِلَّا الْحَقْ ایک قرآن سنا دیا ایک حدیث سنا دیا اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کی زبان سے میں خود بولتا ہوں یہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں آواز بند ہے اچھا بھائی یہ بہت سارے لگے ہوں سپیکر پھر کیوں نہیں آ رہے سیٹنگ صحیح نہیں کی ہے کوئی بھیجو یہاں یہ چل نہیں رہا یا وہ ہے گونج ہے ٹکرا رہی آواز ٹکرا رہی اس سے سیٹنگ ہوئی نہیں سپیکر والے سے ارے بھائی کہاں پہلی اتنا زیادہ ہوں چاہے نہیں نہیں پنکھے بند کریں گے تو گرمی بہت کیا ہے مائی کو کیا کریں قریب موک ہے میں تو کھانے کو بھی تیار ہوں آواز پہنچیں قریب کی بات کرتا قریب کرتا دیکھو گونج بیدہ ہو گئی آواز میں وہ ایکو ہے میرے خیال میں سمجھ میں نہیں آئے گی لوگ چلو جن کو سنائی دے رہا ہے وہ شکر کرو جن کو نہیں دے رہا وہ صبر کرو دونوں کو جنت ملے گا ٹھیک میں نے لمبی بات نہیں کرنی ابھی تک میری طبیعہ ٹھیک نہیں پچھلا جو مجھے جھٹکا لگا ہے سردرد کا میں اس سے بھی تک نکل نہیں پایا ہوں اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ذلك الکتاب لا رعی بفی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ پھر اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں مَا يَنْتُقْنِ الْحَوَىٰ اور خود آپ کہتے ہیں یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو اللہ تعالی یہ ذہن بناتے ہیں کہ تمہارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو حل ہوں گے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِنَّاسَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا اگر میں میاں چنوں پاکستان یا دنیا کے انسانوں کے لئے اپنی رحمت کے رزق کے دروازے کھول دوں تو کوئی بند نہیں کر سکتا وَمَا يَمْسِقْ اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ تو کوئی کھول نہیں سکتا دوسری آیت اِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْنِ فَلَا كَاشَفَ لَهُ إِلَّهُ اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو تمہارا پیسہ کام آئے گا اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِنِ اور اگر میں تمہارے لئے بھلائی کا ارادہ کروں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ایک اور آیت اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر میں تمہاری مدد کا ارادہ کر لوں تو تم پر کون غالب آئے گا تمہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ اور اگر تمہارا اللہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْبَعْدِ پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے تو یہ دو چار آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ اس یہ جہان یا وہ جہان سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے پیسے میں نہیں اللہ کے پاس اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو بنا دوں اور چاہوں تو بگاڑ دوں بناتا کب ہے بگاڑتا کب ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے مَا أَصَابَكُمْ مُنْمُسِبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِكُمْ جو میاں چنوں پر پاکستان پر پوری دنیا پر تم پر آفت ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے وَيَعْفُواًنْ كَثِيرُ ابھی بہت سارا میں معاف کر دیتا ہوں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسائل پیسے کی کمی سے نہیں تمہاری بدعمالی سے ہیں ذَهْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَصَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ خوشکی اور پانی میں فساد آیا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تمہارے اپنے نامائے آمال ہیں تمہاری اپنی برائیوں کی وجہ سے ہیں پہلی قوموں کو ساتھ شامل کرو اَلَمْ تَرَكَيْفَا فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادُ قومِ عَادَ آگئی اِرَمْ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْوحَا فِي الْبِلَادِ اِقْ قومِ عَادِ بَڈی طاقتور وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا سَخْرَ بِالْوَادِ پھر قومِ ثَمُودَ ان کے بعد بڑی طاقتور وَفِرَعَوْنَ ذِلْعَوْتَاتِ پھر فیرون بڑا طاقتور یہ تباہ کیوں ہوئے لوڈ شٹنگ ہو گئی تھی دریا خوشک ہو گئے تھے زمین نے غلہ دینا چھوڑ دیا تھا نہیں اللہ کہتا ہے الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَادِ نافرمان ہو گئے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد نافرمانی میں بہت آگے چلے گئے تھے تو پھر اللہ نے کیا کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب پھر تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا ان کو حلق کر دیا اب قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب لوگ اپنے آمال خراب کرتے ہیں تو اللہ کا غیبی نظام ان کے خلاف ہوتا ہے اس کے لئے ایک ساتھ اللہ کا ایک حدیث وَإِنِّي اِذَا غُسِيتُ غَدِبْتُ وَإِذَا غَدِبْتُ لَعَنْتُ جب تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو میں ناراض ہو جاتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لانت برساتا ہوں اور میری لانت پشتوں تک چلتی ہے اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے لَوَنَّ أَهْلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تم پاکستان والے دو کام کرلو ایک ایک ایمان خوبصورت بنا لو ایک تقوی خوبصورت بنا لو تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں دوسری جگہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَاءَ الْقُمْ مِدْرَارَ بارشیں مناسب موقع کی دھیمی دھیمی فصلوں کے لحاظ سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تمہاری مدد کرے گا دولت کے ساتھ وَبَنِينَ اولاد کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات زمین زرخیز کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ تمہارے دریاؤں کو زندہ کر دے گا دریاؤں جو خوشک ہو چکے ہیں اللہ نے دریاؤں کو بہا دے گا کیسے کرے گا کہ پیشے تم اللہ سے جوڑ بٹھاؤ توبہ کرو استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دروازے کھلتا چلا جائے گا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ تم اللہ کے سامنے جھوک جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لئے آ جائے گا وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْلَىٰ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تم ایمان والے بن جاؤ میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا وَجَاَ عَرَبُّكَ وَالْمَلَقُصَفَّنصَفَّا تو قیامت کے دن میں تو کہتا آئے گا تیرا رب اور فرشتیں آئیں گے اور اللہ پہلے آسمان پر بھی رمضان میں اتر آتا ہے تو میرا رب کہتا ہے تم اپنی ذات کو ٹھیک کرو تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تمہیں آگے پیشے دائیں بائیں اوپر نیچے سے تمہارے لئے حفاظتِ نظام چلا دے گا اب یہ قرآن کا ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کرتا ہے اور اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اب وہ ہمارے حق میں ہو جائے تو اس کا ذابطہ کیا ہے کہ ہم اس کی مان کے چلیں ہمارے خلاف اس کا نظام چلتا ہے اس کا ذابطہ کیا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے